بڑی سلیس انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور دلچسپ کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کسی کی جلدی طلاق ہو گئی ارے بھائی آپ نام لے نا جنید نے اور جنید نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ میری طلاق ہو گئی بھائی آپ چھپ کے کیوں بات کرتے ہیں پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے نام نہیں لیا بات بھی پوری کرنی ہے کہانی بھی پوری بنانی ہے ارے بھائی مدینہ کی ریاست بناتے ہوئے قاسم سوری کہہ رہا تھے اسلامی ٹچ بھی دے دے میں نے دیا تھا اس لیڈر کے ساتھ پچیس مئی کو اسلام آباد میں بلو ایریے کے اوپر کیوں کیا یہ اسلامی ٹچ کوئی اور دے رہا تھا اس طرح کا لیڈر کیا عمران خان پہ ان کے دشمنوں نے الزام لگائے یا ان کے دوستوں نے لگائے ہیں جو گاڑی کے ڈرائیور تھے جو فیسلیٹیٹر تھے جو خرچے دیتے تھے سارے الزام ان کے ہیں علیم خان کی گفتگو میں نے کیا ہے اون چوہدری کی گفتگو میں نے کیا ہے یا اثر کازمی صاحب نے کیا ہے یا عزاد صاحب نے کیا ہے یا مغمل نے کیا ہے ارے بھائی وہ ایک لیڈر ہے اور اس کے دوست اسے چھوڑتے ہیں کیا باقیوں کے چھوڑنے والوں نے یہ الزام لگائے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ اتنا پرسنیلیٹی کلیش کیوں ہیں ان کے اندر اتنی کمزوریاں کیوں ہیں کہ جو اٹھتا ہے سب سے پہلے ذاتی زندگی پر اٹیک کرتا ہے کیوں یہ سوچنا چاہیے نا سے بڑے تو نہیں ہیں نا کہ اس حساب سے کہ ڈسکشن میں یہ سب چیزیں آئی ہیں تو پھر ہوں گی میں آمر صاحب وہ ایک بار کہا چکے ہیں کہ ایک چھوٹی بات ہو رہی ہے نا میں اچھا مجمل ایک چھوٹی سی لائٹ میں ایک بتاؤں چھوٹی سی بات چھوٹ چھوٹ والی نہیں نہیں کالنی صاحب آپ کی قرف آراد سے نہیں شکر لے آمر صاحب آپ وہ جج صاحب ایڈمیزیبل اس اپلیکیشن کو پہلے قرار دے چکے تھے جو واپس لیے ہیں اب اس کے اندر دو نئے یعنی ان کے صاحب کا شہر اور ان کا ملازم شامل ہوئے ہیں چار گواہوں میں پہلے دو تھے تو مجھے تو کوئی آٹھ طریق کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کے ایڈمیزیبل بھی ہوگا اور نوٹس بھی ہو جائے گا ان دونوں کو جی کازمی صاحب کو بھی ہوگا اور عمران صاحب کو بھی پھر یہ ساروں کے ساتھ سوال جواب کر لیں اچھا میری اس میں صرف چھوٹی سی یہی عرض ہے کہ دیکھیں ذاتیات سے جس طریقے سے بیانیاں بنایا گیا کہ وہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ منشیات کا عادی ہے وفاقی وزیر اس کے پشاب کے نمونے کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے رہے اب بتا دیں اب جیل میں کون سی منشیات ان کو ملائی ہیں تو یہ ایشو یہ نا کہ ذاتیات سے باہر نکلیں ان کی پرفارمش پر بات کریں ان کے اندر تین سو تین خرابی آئے ہیں ان کی حکومت کی جو حالت یہ تھی کہ ہر زمنی انتخاب وہ ہار رہے تھے تو یہ ہمارا ایشو ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں عوام کے ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ لوگوں کے بیڈرومز کو ڈسکس کرنا ہے یہ میں آسکتا ہے ذاتیات سے سیاسی بیانیاں آپ کہہ رہے ہیں نہیں بننا چاہیے بریک کی جانے بڑھتے ہیں بریک سے واپس آ کر اس پر مزید ڈسکسن کریں گے سٹیف اداس ویلکم بیک ناظرین پینل سے ہماری ڈسکسن جاری ہے اور تحریکین صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تو بات ہو ہی رہی ہے لیکن ملانا فضل رحمان صاحب اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے میاں صاحب کی سیاست کی تو اس کو بھی گفتگو کا حصہ بنائیں گے ٹائم کم ہے عزاز یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ ملانا فضل رحمان صاحب کی پولٹکس بڑی سٹرینج کچھ لوگوں کو لگ رہی ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی ماحول یہ سازگار نہیں ہے ٹی ٹی پی کے حملوں میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بڑا مائنڈ کر رہی ہے اس کو اور دوسری چیز یہ کہ جے ایو آئی ہمیشہ سے تصور کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کے بڑا کلوز ہیں ملانا صاحب لیکن اس بار الائنس ایم کم کا نون لیگ کا اور جے ایو آئی کا بنتہ دکھائی دے رہا ہے ملانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس پوائنٹ پر دیکھئے مضامل ملانا کا اور آصف علی زرداری صاحب کا اختلاف بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور آپ کو یاد ہے جس طرح پی ڈی ایم میں ملانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹوز کا اختلاف ہوا تھا وہ ایک سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے آل دو کہ آصف زرداری اور ملانا فضل الرحمان کے ذاتی روابط موجود ہیں لیکن بلاول ایک چیلنج کی طور پر دونوں کے تعلقات میں آئے ہیں سامنے جس کی مسالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں ملانا فضل الرحمان تواتر سے ایک چیز کا اشارہ دے رہے ہیں وہ چارتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہوگا الیکشن نہ کروائیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لائنڈ آرڈر سیچویشن ٹھیک نہیں ہے میرے یہ خیال ہے کہ ملانا فضل الرحمان جہاں سے سگنل لے رہے ہیں ان کو شاید سگنل ٹھیک نہیں آرہے میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ملانا فضل الرحمان شاید کوئی اس طرح کا بیانی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈلے ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن ڈلے ہوں گے کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے آئی ایم ایف نے دینے ہیں اور آئی ایم ایف نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اگلی کس اگلا جو آئی ایم ایف کا جو مرحلہ ہے پروگرام کا وہ اسی وقت آگے بڑھائیں گے جب ایک الیکٹڈ گارمنٹ ہوگی تو یا تو ہم پیسوں کا بندبست کر لیں تو پیسوں کا بندبست تو نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک غیر سیاسی بیانیاں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کوئی بھی جو سرفراز بکٹی صاحب نے ان کے بیان کو ویسے انڈورس کر دی ہے عزاز فوراں سرفراز بکٹی صاحب بھی دیکھئے نا کہ وہ لیکٹرل پالیٹکس کے تو بندے نہیں ہیں نا کہ یا تو ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ کے حصہ ہیں نگران وزراء اور نگران قومت تو یہ ہی چاہے گی نا کہ یہ سلسلہ چلتا تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا کازمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہو گیا ہے ان کے اگینس فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب چودری شجاد صاحب سے مل رہے ہیں کس کس سے سیٹ ایڈجسمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نون لیگ کر لے گی اور پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا اس کا دیکھیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا رائٹ ہے میاں صاحب چاہے بلوچستان جائیں چاہے چودری شجاد صاحب سے ملیں کسی کا ایکسکلوسیف رائٹ تو نہیں یہ نا کہ زرداری صاحب آئیں گے اور وہ پنجاب میں بیٹھ کے صاحب سے ملیں گے اور میاں صاحب کسی سے نہ ملیں تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا ہیلڈی ایک چیز ہے یہ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے بھی ہوتے ہیں اور الیکشن سے پہلے اس طرح کی ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب یا ان کی جماعت کے جو گلہ شکو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی پنجاب کے اندر ہمیں اس طریقے سے جو ہے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی جس طریقے کی فیلڈ جو ہے مئی اثر ہے نون لیگ کو یہ وہ گلہ شکو ہے جس کے اوپر اتراز ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح بھی عزاز بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں مولانا کی خواہش لگتی ہے کہ ڈیلے ہو جائیں پیپرز پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ کی بھی یہ خواہش کازمی صاحب ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ویسے مولانا صاحب کو دیکھیں اس وقت جو کیپی کے میں مولانا صاحب کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا اپنا حلقہ بھی چیت سکیں گے آپ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھ لیں وہاں پہ جا کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں شکست ہوگی انتخابات میں اس وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انتخابات میں ڈیلے کا تعلق ہے میرے خیال میں یہ بحث تو ختم ہو گئی ہے انتخابات اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے اور اس کے لیے کوئی بھی جواب دے نہیں ٹھرایا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ اس کے خلاف کروائی ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بحث تو نہیں ہے ان کے لیے سازگار نہیں ہے انتخاب جلدی اور رانہ صاحب آپ بتائیے گا فائنڈلی یہ ایک تو فضل الرحمن صاحب کے بیانات اور دوسرا یہ کہ جعوید آشمی صاحب سینئر پولٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بلاول بھٹو آصف زرداری نواز شریف شعباز شریف چاروں ہی نہ آ سکیں تو کس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ میں جعوید آشمی کے بیان کو آپ نے سنا دیا میں نے سن لیا میں بات کروں گا چودریوں کی اور فضل الرحمن صاحب کی اس کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ چودری بلکل قریب ہیں چودری شجاعت جب معاہدہ پروید علائی کا پہلی دفعہ دعای خیر ہوئی تھی تو وہ چودری شجاعت نے کہا تھا کہ عساق ڈار سے کہو نواز شریف سے پوچھ کے ہمیں بتائے اور چودری شجاعت بلکل انکلائنٹ تھے اور ہیں اور وہ بہت حد تک اکٹھے ہو چکے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پی ایم ایل این کا دوہ دار چودہ کے دھرنے میں پہلی دفعہ کھلم کھلا الائنس ہوا تھا وہ اپوزیشن میں تھے جب پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا تھا جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آئے تھے یہاں قبرے بنائی جا رہی تھی جمہوریت کی اس وقت مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو وہ الائنس آج تک چل رہا ہے نواز شریف کی خواہش ہوگی پی پی کے سامنے ایک الائنس بن چکا ہے سندھ کے اندر کہ نظر آئے گا آپ کو اور ہمیں کہ جی وہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پیپلز پارٹی نے ہی جیتنا ہے یہ سب وہ ہیں جو مولانا فضل الرحمن کا مطالبہ ہے وہ وہی ہے جو بلاول نون لیگ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں فیسلیٹیشن دی جائے اور کچھ نہیں ہے الیکشن تو اب ہونے جا رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن کل آج دائر ہوئی ہیں کل لگی ہیں میرے خیال ہے شاید کل ہی مطلب یہ پریشر کریئٹ کرنے کی یہ کہانی ہے اپنا اپنا راستہ فردر اچھا بنانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں بہت بہت شکریہ آمیر علیہ السرانہ صاحب عطر قازمی صاحب عزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود اور کہنا یہی تھا تمام پینلسٹ کا کہ اب یہ جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے لگتا یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کو اس کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے بارال ہر سٹیک ہولڈر یہ چاہتا ہے کہ میکسیمم بینیفٹ ہمیں اس کا ملے اور آگے چل کر دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کیا بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں کیا اتنی سپیس ملتی ہے کہ وہ انتخابات کنٹیسٹ کریں اور اس پہ اعتراض نہ اٹھے اور کیا لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کے حق میں جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی پروگرام ملائزہ کیا آپ نے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ